گناہوں سے توبہ کیسے کروں سچی توبہ کیسے کروں میں راہ راہ سے بھٹک چکا ہوں آپ نے بارہا ایک حدیث سنی ہوگی کہ ایک شخص نے نانانوے قتل کیے اور پھر کسی راہب سے پوچھا کہ میرے لیے توبہ ہے تو اس نے کہا تمہارے لیے کیسے توبہ ہو سکتی ہے تم نے نانانوے قتل کیے تو اس نے اس کو بھی مار دیا سنچری پوری کر لی پھر کسی سے پوچھا میں نے سو بندے مارے ہیں میرے لیے توبہ ہے تو تمہاری توبہ تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے تم اس گناہوں والی جگہ کو چھوڑ دو نیکی والی جگہ پہ چلے جاؤ نیک بستی میں چلے جاؤ برے دوستوں کی صحبت کو چھوڑو نیک دوستوں کی صحبت کو اختیار کرو تو اس حدیث میں سچی توبہ کا جو گر سکھایا گیا وہ کیا ہے نیک لوگوں سے دوستی کریں برے لوگوں سے دوستی چھوڑ دیں آپ کے کچھ ایسے دوست ہیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں کوئی اللہ نہ کرے مسلمان زنہ کا عادی ہو گیا رسیہ ہو گیا اس گناہ کی عادت اسے پڑ گئی اب سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بستی چھوڑ دے جہاں اس کا زنہ والا معاملہ چلتا ہے وہ سم توڑ دے جو نمبر فاہشہ اورکوں کے پاس موجود ہے وہ موبائل سے وہ نمبر ڈیلیٹ کر دے جو اس کو اس گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اس دوستی اور اس ماحول اس سوسائٹی کو بدل لے جو اسے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اہل ایمان کے ساتھ دوستی کرے نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرے مسجد میں جانے والوں کے ساتھ دوستی کرے قرآن حفظ کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرے دین سننے سنانے والوں کے ساتھ دوستی کرے جب وہ ماحول چینج کرے گا اس کی سوسائٹی چینج ہوگی اسے اچھے اور نیک لوگ ملیں گے تو وہ اس کو کھینج کر اچھے کاموں کی طرف لے جائیں گے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوستی کی مثال دی تو اس کو خوشبو والے اور بھٹی والے سے جوڑا نیک دوست خوشبو والا یا تو آپ کو حدیعہ دے گا یا خوشبو لگا دے گا یا کم از کم ہوا سے خوشبو تو آئے گی بورا دوست آگ والا بھٹی والا کوئلے والا یا تو اس کی چنگاری ہیں آپ کا کپڑا جلائیں گی اور کچھ نہیں تو کم از کم دھوے سے مو کالا تو ہوگا تو اسی لئے اپنی دوستی کو چینج کریں